بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیبیڈیاس ناظرین امید کرتا ہوں آپ صدق خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو حبار اٹھاپے کہ وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سوال اور جواب کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے تو اس پہ کچھ چند سوالات آج میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں خواتیر کے مطالق بھی ایک سوال شامل ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا شادی سے پہلے ٹائمک کا مسئلہ عارضی ہوتا ہے کیا یہ شادی کے بعد ٹیک ہو جاتا ہے ان بندے نے سوال کیا ہے تو دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ اس ٹائپک کے اوپر آل لیڈی میری کافی ویڈیوز بنی ہے کہ دیکھیں جی شادی سے پہلے جو نوجوان ہوتے وہ اکثر غلط کام کرتے ہیں غلط کام کے دوران دماغ کے اوپر پریشر اور دباؤ ہوتا ہے کچھ چیز کی وجہ سے یہ ٹائمک زیرو ہو جاتی ہے یا بلکہ کم ہو جاتی ہے لیکن جب بندہ شادی کرتا ہے حلال نکاہ میں بیوی آتی ہے تو وہ ماحول انتہائی پر سکون ہوتا ہے راحت والا ہوتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ خود بخود ٹیک ہو جاتا ہے یعنی شادی سے پہلے یہ سوچ رہا کہ مجھے ٹائمک کی کمی ہے یہ خیال آپ لوگوں کا بالکل غلط ہے اچھا دوسرا سوال ہے کہ حکیب صاحب کبھی کبھی پیشاپ سے پہلے لحظہ مادہ جو نکلتا ہے کیا یہ مرض ہے دیکھیں جی اس کی آپ لوگ تھوڑی سی تفصیل سنیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیشاپ سے پہلے یا بعد میں کتر آنا مسلسل اور دل کے ٹائم میں بھی بغیر پیشاپ کے بھی مطلب بندہ معمولی سی حرکت وغیرہ کرتا ہے اور اس سے جو کتر آتے ہیں وہ مرض میں شبار ہوتا ہے چاہے وہ لحظہ دار مادہ ہو یا منی کے کچھے کترے نکلنا ہو دونوں چیز یہ مرض میں شبار ہے اس کے علاوہ کبھی کبھی پیشاپ سے پہلے یا بعد میں کترے آنے یا دن کے کسی ٹائم میں آنا اس کا سارا تعلق دماغ سے ہے دماغ میں غلط سوچ وغیرہ یہ چیز یہ آ جاتا ہے یا بندہ زیادہ گرم کیونکہ نوجوانوں کا مزاد اکثر گرم ہی ہوتا ہے تو اکثر وہ گرم اشیاء کا استعمال زیادہ شروع کر لیتا ہے اس صورت میں بھی یہ کترے نکلتے ہیں تو وہ صورت جو ہے یہ مرض میں شبار نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تیسرا سوال ہے کہ شاجی کے شروع دنوں میں جلدی پارہ ہونا اس کو ہم صورت امزال کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں دیکھیں جی شاجی کے شروع دنوں میں ظاہری بات ہے ماہول نیا ہوتا ہے جذبات بلکل مطلب آئی لیول پہ ہوتے ہیں تو شاجی کے سٹارٹ دنوں میں ٹائمنگ کا مسئلہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی پندرہ سولہ دن گزر جاتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹائمنگ اپنے ٹائمنگ پہ آ جاتا ہے تو یہ چیز آپ لوگ بلکل دماغ سے نکال لیجئے گا شادی کے سٹارٹ دنوں میں میرا یہ مشورہ ہے کہ ٹائمنگ کے لگل گئے آپ کسی بھی قسم کی سپیرائٹ کیمیکل کا سہارا نہ لیں اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے اچھا خواتین کا ایک سوال شامل ہے نڑکیوں اور عورتوں میں میر ہوتا ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حکیم صاحب اس طرح کرنے سے باچپن بن جاتی ہے مطلب اس سے اولاد پیدا نہ ہونا یہ صورت بنتی ہے تو دیکھیں جی یہ صورت اس سے بالکل نہیں بنتی لیکن اس سے اتہائی زیادہ کمزوریہ جسم میں ہو جاتی ہے اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی رسپونسیبلیٹیز کافی زیادہ ہوتی ہیں تو کوشش کرے کہ آپ لوگ اس مسئلے سے جتنا جندی ہو سکے جات چھوڑانے اور یہ عمل چھوڑ دے توبہ کر لے اس کے علاوہ میں نے اسی چینل پر عورتوں کے خودلزتی کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے اچھا پانچوہ سوال ہے کہ حکیم صاحب یک دم گبراہت آ جانا ایسا محسوس ہونا نوجوانوں کا سوال ہے کہ ایسا محسوس ہونا کہ مطلب اب میں گرنے والا ہوں یا بے ہوش ہو جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا اس کے علاوہ مسجد میں مطلب لوگوں کے سوشل ایکٹیوٹیز میں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں جس جگہ پہ تو مطلب اس ٹائم بندے میں ایسے گبراہت اور بیچیری اور سانس کا پھولنا یا گھڑنا اس طرح کی بیت آ جاتی ہے کبھی کبھی مطلب ایک ہاتھ پہ اور دن والے سائل پہ درد بھی ہو جانا تو اس کے بیت کے بارے میں آپ حکیم صاحب جواب دے کیلئے کیا ہے دیکھیں جی اس کو کہتے ہیں پینک نساڑر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ سوال بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے شامل کیا اور جواب بھی دے دیا کہ یہ اتنا خطرناک مرض نہیں ہے اس کو پینک نساڑر کہتے ہیں شدید خوب گبراہت یہ چیزیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں کوشش کروں گا اسی ٹاپک پر میں ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب بھیجئے گا کیونکہ اسی چینل کے آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک ڈیوڈ اپک کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ